الیکشن کا بگل بچ گیا کاؤنٹ ڈاؤن شروع پولنگ کل صبح آٹھ سے شام پانچ بچے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی عوام اپنے من پسند امیدوار کو ووٹ کرے گے جروبی پنجاب سمیت ملک بھر میں انتظامات ختمی مراحل میں داخل الیکشن کمیشن تیار پاک پوجھ اور پولیس کے دستوں نے ڈیوٹی سنبھال لی ووٹرز کو حکرائے دہی کے لیے اصل شنافتی کارڈ ہمرا لانا ہوگا عام انتخابات کا سج گیا میدان ملتان بہاولپور یاہو رحیم یار خان روحی رکھے گا انتخابی صورتحال سے لمحہ بلمحہ باقبر سب سے بڑی ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ تجزیعے تبصرے اور عوام کی رائے ہم دکھائیں گے خصوصی کوریج صرف روحی پر ملک میں عام انتخابات کل سج گیا میدان پولنگ کے حوالے سے انتظامات مکمل ملتان سرگھوڈا مزفرگرد میں انتخابی سامان کی ترسی رجی خان خانوان لودھرہ میں بھی بیلٹ پیپرز کی ترسیل جاری راست تک جنوبی پنجاب بھر میں انتخابی سامان کی ترسیل کر دی جائے گی پولنگ کے حوالے سے ملتان میں سیکیورٹی انتظامات مکمل اٹھارہ سو چونسٹھ پولنگ سٹیشن سکائن دو سو باسٹھ حساس قرار گیارہ ہزار سے زائد پولیس ڈیوٹی اہلکاری پر سائنات ایلیٹ ڈالفن پورٹس اور محافظ سکارڈ گشت کرے گا سی پیو سادھک علی نے مختلف پولنگ سٹیشن کا دورہ کیا زلہ رحیم یارخان میں اٹھارہ سو چونسٹھ پولنگ سٹیشن سکائن ملتان کے انتہائی حساس پولنگ سٹیشن کی تفصیلات جاری اینے ایک سو پچاس میں انتر اور انچاس میں تائیس پولنگ سٹیشن انتخائی حساس اینے ایک سو پچاس میں انسٹھ اور اکیامن میں پینتالیس پولنگ سٹیشن انتہائی حساس اینے ایک سو پینتیس میں ارتیس پولنگ سٹیشن انتہائی حساس قرار سیسی ٹیوی کیمری بھی لگائے گئے ہیں پورامن الیکشن کوٹ ادو مظفرگڑ کا سیکیورٹی پلین جاری سات زون چوبیس سیکٹرز اور تہتر سب سیکٹرز میں تقسیم سات ہزار سے زائد پولیس اہل کا ڈیوٹی دیں گے کل سترہ سے سرسٹ پولنگ سٹیشن قائم ہوئے دو سو چار انتہائی حساس جبکہ تین سو اکیس حساس قرار الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاقی خلاف ورزی پر نوٹیس ملتان میں آٹھ مختلف جماعتوں اور ازاد امیدوارو کو نوٹیس جرمانے ایک سو درانوے علاقوں سے پینافلیکسز اتار دیے گئے امیدوارو کو دو لاکھ سے زائد شرمانے پنجاب بھر کے قیدیوں نے حق رائدہ ہی استعمال کیا آردیڑ ہزار قیدیوں ریپوسٹل بیلک کے ذریعے منپسد امیدوارو کو ووٹ دیا سخت مونیٹرنگ میں ووٹنگ کا عمل مکمل کوسٹل بیلٹ بھیجوا دیے گئے چیف سیکیٹری بنجاب کا انتخابات کی مونیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم کا دورہ امن و امان اور انتظامی عمول کی مونیٹرنگ کے لیے انتظامات کا جائزہ سیکیٹری داہلا کی آن لائن مونیٹرنگ کے لیے بنائے گئے ڈیش بورٹ بارے بریفنگ این ایک سو انچاس ملتان کا پالنگ سٹیشن نمبر تین تیس تیسرا کم ووٹرز والا سٹیشن رشید آباد میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد پانچ سو اٹھالیس ہے پالنگ سٹیشن گورنمنٹ این سی ہائی سکول میں قائم کیا گیا ہے کل کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجزازت نہیں دیں گے ڈیسٹریک ریٹرنگ آفیسر بہاول پر زہیر انمر کہتے ہیں الیکشن کی خود مونیٹرنگ کر رہا ہوں دو ہزار پوجی جوان اور رینجرز کی چھے کمپنیاں قانون پر عمل درامت ممکن بنائیں گے الیکشن کمیشن کے لیے کل اہم دن ہے میا والی سے نون لی کے امیدوار ہمیر حیات روکڑی کہتے ہیں میا امید ہے الیکشن پر امن طریقے سے سر انجام پائیں گے ہر امیدوار نے بھرپور مہم چلائی کل نتائج اس سامنے آ جائیں گے ملتان نے پی ایچ افسران اور ملازمین کو الیکشن ڈیوٹی تفویز اڈھائی سو افسران اور ملازمین کی مختلف مقامات پر ڈیوٹیاں لگ گئیں فرائض شفاف انداز میں ادا کرنے کی ہدایے ملتان میں الیکشن کی گہمہ گہمی بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی دفاتیر آج سے بند خواتین کو ریجسٹریشن مراکز نہ آنے کی ہدایت ریجسٹریشن کا مرحلہ گیارہ فروری سے دوبارہ شروع ہوگا الیکشن ڈیوٹی کے باعث دفاتیر بند رہیں گے ملتان میں انتخابات سے جڑے کاروبار میں بھی تیزی ٹینٹ اور کھانے کے کاروبار سے وابستہ افراد کی چاندی ٹینٹ اور کھانے کا سامان تیار کرنے کے آرڈرز کی فرمار کاروبار میں تیزی آتے ہی دکانداروں کی خوشی دیدنی عام انتخابات کے حوالے سے بجلی بندش کے تمام پرمٹ منسون ملتان ریجن میں نو فروری تک بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے گی پاور کنٹرول سینٹر میں مانیٹرنگ روم قائم سترہ سو سے زائد سیڈر سے بجلی کی فراہمی جاری ملتان میں سرکاری نیرخنامہ یکسر نظر انداز ادرک کی مرد چار سو اٹھائیس اور لسن کی پانسو پندرہ روپے سی کلو عام مارکیٹ میں دونوں چیزیں چھے سو روپے کلو فروقت ہو رہی ہیں پیاز ایک سو چورانوے کے بجائے دو سو چالیس روپے کلو فروقت ہونے لگا مہنگائی نے شہنیوں کا جینہ دھبھر کر دیا سوٹ ادو میں سرکاری گاڑی کا گھرے لو استعمال میکمینٹی کرپشن کی گاڑی پر کام عمر لڑکے کا مٹر گشت ویڈیو منظر عام پر آ گئی لڑکے کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے خود ڈرائیور ڈرائیونگ کر کے شہر آ گیا اور ملک بھر میں ایک عام انتقابات کے لیے پولنگ بہاول بھر میں موسم خوشکوار رہنے کی پیش ہوئی دن کے اوقات میں مطلع صاف رہے گا زلہ بھر میں دھوند اور بارش کا کوئی امکان نہیں میکمین موسمیات کے مطابق شام کو دھوند بھڑنے کا امکان ہے موسیقی